اپنی دیاری مزگوری کر کے روزگار کر رہا ہے ہر کوئی اپنے روزگار پر فوکس کر رہا ہے اب جو چیزیں جا رہی ہیں بھائی ماں قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں بہت غلط جا رہی ہے پرتیک یہ چیزیں ایسے انیاں ہیں میر بھائی یہ چیزیں اب اتنی غلط ہو گئی ماں قسم کی زیادہ گڑھ بڑھ ہو جائے گی بھائی صاحب میں نہیں چاہتا کہ اس فیلڈ میں ہم بچوں کا بھلا کرنے کے لیے آئے ہے میں نہیں چاہتا ماں قسم کی کل کے دن ہمارے بھی گھر والے پستہ ہے یا کل کے دن بستہ بھی پستہ ہے میں واسطوکتہ تجھے بتا رہا ہوں پڑھانا ہے پڑھا محنت کر ٹھیک ہے لیکن جو یہ تنج کسنے والی بات ہے نا یہ بھائی صاحب چھوڑ دے کیونکہ ماں قسم بس آخری ہو گیا تب آ کے یہ بات بولی پھون بھی کیا میں نے تیرے پاس تُو نے پھون نہیں اٹھایا اور ایسی بات نہیں تیری میری بات نہیں ہوئی آج سے پہلے بیس بار تیری میری بات ہوئی ہے جتنے بھی بچوں کے لیے لڑائی ہوئی ہر مدے پر تیری میری بات ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن تُو ہر جنگ ایسی پیہ سوچتا ہے کہ کہاں نام کمائی جا سکے کسی کو بھی ٹارگیٹ کر کے بس یہی کہوں گا تُو بھی محنت کر رہے بچوں کے لیے کر ہم بھی محنت کر رہے کر بچوں کا بھلا ہونا چاہیے یہ اتنی گندی چیزیں راجنیتی والی مت کرو کہ مطلب اس میں بچہ پیش جائے مجبور ہو جائے ان بچوں کی ڈیڑھ گھنٹے کی کلاس ہونی تھی یہاں پہ ہم آپ کے لائیو آ کے بات کر رہے ہیں کیا پڑھا پائیں گے ٹیچر اب تک ان کی کلاس ختم ہوتی ہے روم پہ جاتے اپنا فیجیکل ٹائم پہ کرتے ہر چیز یہ ٹائم پہ کرتے کیا بھائی اس چیز کو کیسے کرے گا ٹیچر اب ٹیچر یہاں پڑھائے یا ان چیزوں پر دیان دے اس کو دیان رکھو اور بچوں دیکھو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں چیزیں بہت غلط جا رہی ہیں بہت غلط جا رہی ہیں کیونکہ کوئی انسان اگر محنت نہ کرے وہ سن سکتا ہے سن کے چپ رہے سکتا ہے لیکن اگر کوئی محنت ہے نا اپنی جان تک نکال کے رکھ رہے محنت کرنے میں اور اس کے ساتھ ایسی چیزیں آئے تو اس کے پرینام بہت خطرناک ہوں گے ماں قسم ٹھیک ہے کسی کے لیے بھی غلط پرینام خطرناک ہو سکتا ہے چاہے تیرے لیے ہو چاہے میرے لیے ہو ٹھیک ہے بہت میں یہی کہوں گا صرف پڑھانے پہ دیان دے اس طریقے کے گنڈی راجنیتی مت کر کہ کبھی تو رس والوں کو ٹارگیٹ کرنے لگتا ہے کبھی تو ایکزامپور کو ٹارگیٹ کرنے لگتا ہے کبھی تو ہمیں ٹارگیٹ کرنے لگتا ہے یار ٹارگیٹ کرنے کر کے ہی بچے چاہیے گیا مہند کرنا اتنا سیلیکشن دے اتنی مہند کر دے بچہ تیری خود تجھے پسند کرے سنجیر سر کو ہم نے کسی کو پیسے نہیں دیئے سنجیر سر کو بچہ خود پوچھتا ہے جتنی سنجیر سر کی عجت کرتا ہے اتنی میری تو نہیں کرتا اتنی کسی ادھر ٹیچر کی تو نہیں کرتا کیڑیٹ ڈیفینس ایکڈمی میں کی عجت کم ہے سنجیر سر کی عجت زیادہ ہے تو ہم کیوں نہیں کما پا رہے یہ عجت سنجیر صریف کو کما پا رہے